بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوشل اکاؤنٹس کے حیک ہونے کے حوالے سے کہ ہماری سوشل اکاؤنٹ کیسے ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اس کی بنیابی وجہ کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا یہ دو ممالک ایسے ہیں کہ اس میں فری کی چیز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے مثلا ہم اگر ویڈیو ایڈیٹنگ آڈیو گرافک ڈیزائنگ یا اس سے مطابق کوئی بھی سافر ہمیں اگر ملتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اڈوب کمپنی کا اگر چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے کریک استعمال کریں خرید نہیں نہ پڑے یہ ہمارے نفسیات میں ایک چیز کسرت سے پائی جاتی ہے کہ جو چیز خرید نہیں پڑ جائے اسے ہم بہت کم خریدیں البتہ فری کی چیز ویسے بھی میرے ضرورت نہ بھی ہو تو اسے ہم بہت جلدی جا کے اٹھاتے ہیں تو یہی ہمارا ایک نفسیاتی پیلو ہمارے نقصان کا باعث بنتا ہے اور ہم اپنے سوشل اکاؤنٹس سے ان کو سیکیور نہیں رکھ پاتے ان کو محفوظ نہیں رکھ پاتے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی ایڈی کے ڈیٹے کو چھرانے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسی لنک بیچتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لالج پیدا ہو جاتی ہے بنفرض اب لاک ڈاؤن کے ایام آئے یا کوئی ایسے ایام آتے ہیں تو آپ کو میسج محصول ہوتا ہے کہ حکومت نے ان ایام میں آپ کے لیے پچاس جی بی تک کا فری ڈیٹا دیا ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے میسج آپ کو ملتے ہیں یا کرکٹ کے ایام جب آتے ہیں تو ان دنوں بھی اس طرح کے آپ کو میسج محصول ہوتے ہیں کہ اتنی جی بی کا ڈیٹا فری آپ استعمال کریں تو فری کا لفظ دیکھتے ہی ہمارا خون جوش مارتا ہے اور ہم اس لنک پہ بغیر سوچے سمجھے کلک کرتے ہیں اور کلک کرتے ہی جب اگلا ہمارے سامنے پیب کھلتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چھوہ نکلتا کچھ بھی نہیں ہے خالی سائٹ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور بلفرض بساوقات ہمارے سامنے آ بھی جاتا ہے اسی سے متعلق لیکن اس میں خاص کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اور اکثر و دیشتر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فیس بک پہ بہت ہی اچھی آفر آ چکی ہے تیرین آر کے طریف طرف سے جائز کی طرف سے یا کسی بھی اور کمپنی کی طرف سے آپ ابھی اس لنک پہ کلک کریں اور فیس بک پہ یہ آفر دیکھیں جب ہم اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ جس کا انٹرفیس مکمل طور پہ ہمیں یوں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم فیس بک کے آفیسل سائٹ پہ موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہمیں سائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ دیکھ تو فیس بک کی طرح رہی ہوتی ہے سیم ویسے ہی اس کا انٹرفیس اس میں ای میل انٹر کرنے کی جگہ اس میں پاسورٹ لگانے کی جگہ یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ سائٹ فیس بک کی ہوتی نہیں ہے وہ کسی ہیکر نے ایسا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فیس بک کی طرح کا انٹرفیس مل رہا ہوتا ہے اور پیچھے اس کے فیس بک والی سائٹ موجود نہیں ہوتی اور پھر جب آپ اپنا ای میل اکاؤنٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ پاسورٹ انٹر کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ کھلتا بھی نہیں ہے ویسے کچھ جو ہے ڈراما سا ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کامیاب ہو چکا ہوں میرا جو ہے کام ہو چکا ہے لیکن آپ کی جو ای میل آئی ڈی ہے اور آپ کا جو پاسورٹ ہے وہ ان ہیکرز کے ہاتھوں لگ جاتا ہے اور ان کے ان تک پہنچ جاتا ہے ناظرین یہ ہماری غلطی ہمیں بہت سارے نقصانات پہنچاتی ہیں بنیادی طور پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں میں چل آپ کے سامنے جائے رکھنا چاہتا ہوں آج کل کے اس دور میں ہم ہماری جو ہے ای میل اکاؤنٹ اتنا اہم ہے کہ ہم اپنے کانٹیکٹس بھی جو ہے ای میل میں سیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گوگل ڈرائیو میں ہم اپنا قیمتی ڈیٹرہ بھی سیو کرتے ہیں ہم اپنی پکچرز بھی سیو کرتے ہیں اور اسی طرح کا بہت سارا مواد جو ہے ہم گوگل ڈرائیو میں اسے سیو کرتے رہتے ہیں اب اس صورتحال میں اگر کسی ہیکر کے ہاتھوں ہمارا ای میل اور اسی کا پاسورڈ لگتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنے نقصانات کا سامنے ہو سکتا ہے آپ کے موبیل نمبر کے ذریعے سے بہت سارے کیسز آ سکتے ہیں آپ کا ڈیٹرہ اٹھا کے اس سے بہت سارے واردات سامنے آ سکتے ہیں آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے پیش آ سکتے ہیں تو ان مسائل سے ابھی اس ویڈیو میں جو چیز میں بتانے لگا ہوں وہ یہی بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی ایسا میسج موصول ہو کہ اس لنک پر کٹ کریں اور اس لنک میں آپ کو بہت دماکہ خیز آفر ملنے لگی ہے آپ کو بہت سا فری ملنے لگا ہے تو پلیز 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 براہ مربانی اسی طرح کے دھوکے میں آکے اتنی جلدی ایسے لنک پر کٹ نہ کیا کریں چند ایم بی کی خاطر حتیٰ کہ بیس پچاس ایم بی تک کی خاطر بھی ہم لنک پر کٹ کر دیتے ہیں تو ان چیزوں سے دور رہیں اور ان چیزوں پر زیادہ اعتماد نہ کریں نہیں تو آپ زیادہ کسی نقصان کا سامنہ ہو سکتا ہے اپنی آئیڈیو کو محفوظ کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ کسی بھی ہیکر کی اس تک رسائی نہ ہو اس کے لئے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اس میں میں اپنی آپ کو تمام آئیڈیو کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے کس طرح سے سیکیور کرنا ہے کہ آپ کی آئیڈی آسانی سے کسی ہیکر کے ہاتھوں نہ لگے اس میں اگلی ویڈیو میں یہ تفسیر آئے گی اتنے تک اجازت دیجئے و السلام